پیس تری پاٹھی آپ کے ساتھ اور اوستار پوروہ خبریں آپ کو بتائیں جس میں پینڈرہ زلے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے پینڈرہ زلے کے مروہی بلاک میں گرامینوں کو پچھلے تین مہینے سے راشن ہی نہیں مل رہا دراصل ناکہ گرام پنچائت کے گرامین گھر کا سامان بیچ کر گھر کا راشن خریدنے کو مجبور ہیں کچھ لوگ گھر میں رکھے کودوں اور کٹکی کو کھا کر اپنا گزارہ کر رہے ہیں گرامینوں کا یاروپ ہے کہ پی ڈی ایس یعنی اچیت در دکان کے جو سنچالک ہیں وہ دکان کھولتے ہی نہیں جب دکان کھولتی ہے چاول نہیں ہونے کی بات کہتے ہیں اب ایسے میں کئی کلومیٹر دور پیدل چل کر راشن لینے کے لیے پہنچے مہیلاؤں کو بیرنگ نراش واپس لوٹنا پڑتا ہے ملنا چاہی ہی بس ہو گیا دورگرہ سے بھٹک کر راشن کی دکان پر پہنچے کیا بزرگ کیا ادھیڑ اور کیا یوہ محلائیں جنہیں گھر کی سبھی ذمہ داریوں کا نروہن ہی نہیں کرنا بلکہ بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے تو ایسے میں راشن کی جو بیوستہ ہے وہ بے حددینی ہے اور لوگوں کی پریشانی یہاں بڑھتی جا رہی ہے مونگلی جلے کے پتھریہ نگر پنچائت میں انہتر لاکھ روپے کے گھوٹالے کا ماملہ سامنے آیا جہاں جل آوردھن یوجنا کے تحت پائپ لائن کا کام کیے بینا راشی نکالنے کا ماملہ سامنے آیا سی ای 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 او نے پتھریہ تھانے میں اس کی شکایت درج کر آئی ہے نگر پنچائت ادھیاکش گوالداز انند تتکالین سی ای 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 او بکرم بھولت اور انجینئر کھرن ترکی کے خلاف ماملہ درج کیا گیا ہے موسیقی اور اس گھوٹالے کے ماملے کو لے کر جانکارے لیں گے پرشاند شرمہ ہمارے سیوگی جھوڑ کے ہمارے ساتھ پرشاند کیا ہے آخر یہ پورا ماملہ موسیقی 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 گیارہ تاریخ ہے جب ہائی کوٹ پریشتر میں مہا دی وقت جو پور مہا دی وقت ہے ستیس چند ورما وہ آ رہی تھی تھی ویچ ان کے موبائل پر ایک کال آیا جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے بیٹے کی گرفتاری ہو گئی ہے اور انہیں کچھ پیسے لے کر تھانے بولایا گیا جس کو لے کر انہوں نے آشنکہ جاہری کی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کسی جالساجوں کا یہ پورا گیروہ ہے جو انہیں کال کر کے دھمکی دے رہا ہے اور اسی معاملے کو لے کر انہوں نے جو چکر بھاٹا تھانے وہاں پر شکایت درج کر آئی ہے اس کے بعد جو چکر بھاٹا پولیس ہے اس نے معاملہ درج کر اس پورے معاملے کو گم بھرتا سے لیا اور جانچ شروع کر دی لیکن کہیں نہ کہیں مہا دی وقتہ کی یہ آشنکہ ہے کہ ان کو کسی طریقے سے شاجش کے تحت تھانے کی کوشش کی جارہے تو یہ ایک بڑا معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے فیلحال پولیس نے معاملہ درج کر لیا جانچ کی جا رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ اس پوری جانچ میں نکل کر سامنے آتا ہے بہت شکریہ آپ کا عمیش اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور خبر کوربہ سے جہاں نگم کے دو انجینئرز کو نلمبت کر دیا گیا نگر پالکہ نگم کے انجینئر کو نلمبت کیا گیا رشوت لینے کے آروپی انجینئر پر کارروائی کی گئی ڈی سی سونکر دیویندر سوارنکار پر کارروائی کی گئی اینٹی کرپشن بیورو نے رشوت لیتے گرفتار کیا تھا نگم آیوک تپرتشتھا ممگائی نے نلمبت کیا ہے کارروائی کرتے ہوئے نگم کے دو انجینئرز کو ہٹا دیا گیا ہے یہ بھشتہ چار کے آروپ میں سنلپت پائے گئے تھے اور اگلی خبر بلاسپور سے جہاں نگر نگم اب ٹیکس وصولنے کے ایکشن میں نظر آ رہا ہے دراصل ٹیکس وصولنے کے لیے کمپنی کا جو ٹھیکہ ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے اور اب وہ خود ٹیکس وصولی کا کام کریں گے ٹیکس وصولنے والے سپیرو کمپنی کا ٹھیکہ ختم کر دیا گیا یہ خراب پردرشن کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا اور کانٹریکٹ کو رد کر دیا گیا ہے چوبیس جون تک ٹیکس بھپتان کیا گیا بند اب پچیس سے یہ جون کاریلے میں ٹیکس جمع ہوگا اور اسے خود نگم کی ٹیم وصولے گی اس کے لیے جو ایک بیچ میں کمپنی رکھی گئی تھی ایک ٹیکس کے لیے سپیرو کمپنی کا جو ٹھیکہ چند رہا تھا اس ٹھیکے کو بھی نرست کر دیا گیا ہے اور اب آگے کی جو ٹیکس کی وصولی کی کارروائی ہے وہ خود نگم کرے گا اور خبر بلائی سے جہاں سمپتکر معاملے میں نگم اب پوری طرح سے سخت نظر آ رہا ہے دراصل چھپن بقائداروں کو کرکی کا وارنٹ جاری کیا گیا تیس جون تک کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا اور ٹیکس جمع نہ کرنے پر کارروائی ہوگی اور اگلی خبر درگ سے جہاں اپسارہ ٹاکیز پرابندھن کو نوٹس جاری کیا گیا اپسارہ ٹاکیز پرابندھن کو نگم کا نوٹس جاری ہوا ہے 35 لاکھ کا ٹیکس جمع کرنے کا نوٹس بھیجا گیا پندرہ دن کے بھیتر 35 لاکھ ٹیکس بھرنے کے نردش دیئے گئے ٹیکس نہیں جمع کرنے پر تالہ بندی کی جائے گی درگ نگر نگم کا اپسارہ ٹاکیز جیسے نوٹس جاری کیا گیا ہے نگر پالی کا دوارہ اب ایسے میں نوٹس کا اوچت سمیہ پر اوچت جواب نہ دینے پر ایکشن لیا جا سکتا ہے خبر بلرام پوسید جہاں